اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزدار سا ون پورٹ چکن پلاؤ اس کو بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں ون کے جی میں نے رائس لیا تھے ان کو میں نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیا ہے ساتھی میں نے ون کے جی رائس لیا تھے تو وہ میں نے ون کے جی ہی چکن لیا ہے اس پلاؤ کے لئے ہمیں تقریباً برابر ہی ریشو چاہیے ہوگی چکن کی اور رائس کی اب ساتھی جو ہمیں اس کے لئے مسالے چاہیے ہوگے وہ دیکھ لیتے ہیں بلکل سیمپل بیسیک اور وہ مسالے جو آپ کو گھر میں مل جائیں گے ایک میں نے پڑے سائز میں پیاز لیا تھا ان کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے دو میں نے میڈیم سائز کے ٹرماتل لیا تھے ان کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے سات سے آٹھ میں نے سبز مرچے لی تھی اس کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے ون ٹیبر سپون جنجر پیسٹ ہے ون ٹیبر سپون ہی گارلک پیسٹ ہے دو میں نے لیمز لیا تھے ان کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے ایک کپ اس کے لئے ہمیں دہی کا چاہیے ہوگا تین سے چار ہمیں سابت مرچے چاہیے ہوں گی سبز ٹھیک ہے ہس پیزای کا اس کے لئے نمک چاہیے ہوگا ون ٹی سپون میں نے کرشٹر چلی لیا ہے ون ٹیبر سپون سابت دھنیا ہے ون ٹیبر سپون ہی سابت سdessہ ہے اس کو میں نے دردرہ سا پیسٹ لیا ہوا ہے ون ٹیبر سپون سابت زیرا ہے دو سے تین انچ تقریبا دارچینی ہوگی چلیے اب ہم اس کو کوک کرنے کی تیاری کر لیتے ہیں ایک پین لیا تھا پین میں میں نے آئل ڈالا ہے حسبے ضرورت جتنی آپ کو ضرورت ہو اس میں اب ہم جو ہم نے سلائسز کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کر دیئے ہیں اب اس کو ہم مکس کریں گے اور اچھے طریقے سے ہم اس کو فرائے کر لیں گے ہم نے اس کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ جو اس کا کلر ہے وہ لائٹ براؤن سا ہو جائے اس سے زیادہ ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا ہے اگر اس کو ہم زیادہ براؤن کر دیں گے تو پھر جو بلاؤ ہے اس کا کلر خراب ہو جائے گا اور بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا کیونکہ جب ہم اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے تب بھی یہ فرائے ہوگا پیاز پیاز جو ہے اس کا کلر تھوڑا چینج ہوا تو ہم نے سابو زیرہ اور دارچینی ایڈ کی ہے اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی تاکہ جو اس کا فلیور ہے وہ آئل میں آ جائے ہمیں جو اس کا ارومہ چاہیے اور فلیور چاہیے ٹھیک ہے تقریبا میں نے اس کو تیس سیکنڈ تک فرائے کیا ہے اس کے بعد میں اس میں ہاف نمک ایڈ کر دوں گی تقریبا 1 تی سپون ساتھی اب جو ہم نے چکن لیا ہوا تھا اس ٹائم پہ ہم اس میں وہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے نمک ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جو چکن ہے اس پر اچھا سا کلر آ جائے گا گولڈن براؤن سا اور ساتھ میں جو چکن کی بوٹیاں ہیں وہ بلکل بھی پھیکی نہیں رہیں گی اس میں بھی اچھے سے نمک کا فلیور آ جائے گا اب یہ دیکھئے اس کو ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تھوڑا سا جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس کا کلر جو ہے براؤن میں آ چکا ہے تو اب ہم اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کر دیں گے سہی ہے اس سے زیادہ آپ نے اس کو فرائے نہیں کرنا ہے فرائے کرنے سے یہ ہے اندر سے بہت جوسی چکن تیار ہوتا ہے اب ہم نے اس میں جنجر گالی کا پیسٹ ایڈ کیا ہے ساتھی میں اس میں گرین چیلیز ایڈ کروں گی گرین چیلیز کا پیسٹ ہے یہ اب جو ہم نے تماؤٹر لیے ہوئے تھے تماؤٹر کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو آپ تماؤٹر کو کٹ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے زیادہ ایزی یہ لگتا ہے تو پھر میں اس کا پیسٹ بنا لیتی ہوں ساتھی اب جو ہم نے لیمن کے سلائسز لیے ہوئے تھے اس ٹائم پہ ہم وہ ایڈ کر دیں گے اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اس کا ساتھ میں ہم نے سونف اور دھنیا ایڈ کر دیا ہے جو ہم نے موٹا موٹا پیسٹ کر رکھا ہوا تھا اور نمک ایڈ کر دیا ہے ساتھی اب میں اس میں کرسٹ ریڈ چیلی ایڈ کروں گی اور جو ہم نے دہی لیا ہوا تھا ایک کپ اس ٹائم پہ ہم وہ بھی ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے دہی ڈالتے ہی ہم کسی بھی سالر میں ڈالیں کسی بھی گریوی میں ڈالیں تو چمچ ہم نے فوراں چلانا ہے اگر آپ چمچ فوراں نہیں چلائیں گے تو دہی جو ہے اس کے لمس بن جائیں گے اور جو گریوی ہے یا رائس ہیں وہ بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے دیکھنے میں بھی اب یہ دیکھیں اس کو میں مکس کروں گے اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو کور کر کے تقریباً دس منٹ تک پکاؤں گی تاکہ چکن جو ہے اچھے طریقے سے پک جائے اور جو اس میں تھوڑا بہت خون بغیرہ ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائے اب یہ دیکھیں ہمارا جو چکن ہے تقریباً ہاف کو کھو چکا ہے اب ہم اس کی اچھے طریقے سے بھونائی کریں گے اور جو اس میں تھوڑا بہت مویسچر ہے تھوڑا بہت پانی رہتا ہے اس کو ہم ڈرائے کر لیں گے اس کو تقریباً میں نے پانچ سے چھے منٹ اور اچھے طریقے سے بھون لیا ہے چکن کو تاکہ اس میں سے اچھے سے سمیل چلی جائے اب ہم نے تقریباً چار گلاس جاول لیے ہوئے تھے تو میں نے اس میں پانچ گلاس پانی ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو کور کیا ہے اور کور کرنے کے بعد تقریباً پھر سے دس منٹ پکایا ہے یہاں تک کہ اس میں ایک بوائل آ چکا ہے تو اب ساتھ ہی جو ہم نے رائس ڈپ کر کے رکھے ہوئے تھے ہم اس میں وہ ایڈ کر دیں گے اگر آپ رائس ایکسٹرا لانگ رین لے رہے ہیں تو پھر آپ اس کو دو سے تین کھنٹے پہلے بھی ڈپ کر کے رکھ سکتے ہیں اور زیادہ اچھے رائس تیار ہوتے ہیں اب میں نے رائس کے ساتھ ہی جو ہم نے سبز میرچے ڈالنی تھی اس ٹائم پہ ہم وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد میں اس کو کور کروں گی ہاف کور کروں گی فول کور نہیں کروں گی اور اس کو میں گوک کر لوں گی ہم نے اس کو اتنا گوک کرنا ہے کہ اس کا یہ پانی ہے وہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائے اگر آپ چاہیں تو اس ٹائم پہ آپ نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو پھر آپ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جو پلاو ہے وہ پھیکا بلکل بھی اچھا نہیں بنتا ہے صحیح ہے یہ دیکھیں اس کا جو پانی ہے وہ تقریباً ڈرائے ہوا تھا تو اب ہم اس کی فلیم کو بلکل لو پر کر دیں گے اور ساتھی ہم کچن ٹاول کا اس کو دم دیں گے میں نے جو کچن ٹاول لیا ہے اس کو گیلا کیا ہے پھر میں نے اس کا دم دیا ہے اس سے رائز جو ہیں بہت اچھے ایکولی اوپر اور نیچے سے دونوں سائٹ سے کوک ہوں گے اور یہ دیکھیں ہمارا مزدار سا جو چکن پلاو ہے پندرہ منٹ کے بعد بن کر تیار ہے اس کے ساتھ میں نے رائتہ اور ٹاماٹر کی چٹنی سرف کی ہے بہت یمی تیار ہوتا ہے یہ اگر آپ کو اس کی ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہیں تینکیو فور واشنگ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اللہ